ہیلو فرنڈز کیسے آپ سب لوگ i hope you all are doing fine i am presenting the lecture series through smart study تو آج جو lecture ہوگا وہ important topic پہ ہوگا ٹھیک ہے یہ سب کے لیے ہے اگر کوئی پڑھائی کر رہا ہے اس کے لیے بھی ہے یا کوئی job کر رہا ہے اس کے لیے بھی ہے یا کوئی بھی کام کر رہا ہے لائپ میں اس کے لیے بھی یہ lecture بہت ہی important ہونے جا رہا ہے ٹھیک ہے تو یہاں پہ ہم 10 critical things پہ بات کریں گے جو کسی کی بھی life میں important ہے successful ہونے کے لیے تو اس کا مطلب ہے اگر کوئی چاہتا ہے life میں success پانا life میں successful بننا تو اس کو یہ جو important یہاں پہ mention کیے گئے ہیں 10 points ان کو دماغ میں رکھنا ضروری ہے یہ most important critical things ہے کون کون سا point یہاں پہ ہے یہاں پہ ہے پہلا point وہ ہے belief دوسرا point ہے action پھر اس کے بعد ہے discipline پھر اس کے بعد ہے effort persistence attitude character sacrifice creativity gratitude یہ 10 points ہے یہ ہر کسی کی زندگی میں بہت ہی important ہے اگر وہ ان چیزوں کو اپنے دماغ میں رکھیں گے ٹھیک ہے ان پہ عمل کریں گے تو 100% اس بندے کو success ملے گی اور وہ اپنے life میں successful ہوگا تو یہاں پہ ہم آگے جائیں گے دیکھیں گے ہر کسی point کو ہم تھوڑا سا elaborate کریں گے briefly explain کریں گے پہلا جو point ہے جو ہم نے اپنے دماغ میں رکھنا ہے وہ ہے belief believing in yourself is the first secret success اگر آپ کا کوئی گول ہے ہم بات کریں گے جے کے ایسیس بی ہم سٹوڈنٹس ہمیں گول ہے کہ ہمیں ایسیس بی جے کے ایسیس بی میں کوئی جاب ملے یہ ہمارا گول ہے ٹھیک ہے ابھی اگزامز ہونے جائیں گے جے کے ایسیس بی کے تو پرپریشن ہماری بہت ٹائم سے چل رہی ہے اور آگے بھی چلے گی جب تک کہ ایسیس بی نہ ہو تو ہمارا گول کیا ہے ہم اس جے کے ایسیس بی ایسیس بی ایسیس بی کو کریک کرنا چاہتے اور ہم کریں گے بھی اور یہ اپنے آپ میں بروسہ رکھیں گے سیلف بیلیف ہونا چاہیے کہ ہاں ہم یہ کریک کریں گے ہم اپنی سکسس کو پائیں گے اور ہمارے میں یہ ایبلیٹی ہے کہ ہم سکسس حاصل کر لیں گے یہ ہوتا ہے سیلف بیلیف اگر کوئی بندہ ہے وہ کہتا کہ ہاں مجھے اگزام کریک کرنا ہے لیکن اپنے آپ میں اس کو بروسہ ہی نہیں ہے پہلے یہ ایمپارٹنٹ پوئنٹ ہے اپنے آپ میں بروسہ ہونا ضروری ہے کہ ہاں میں محنت کروں گا میں اس جواب کو حاصل کر لوں گا کچھ بھی ہو جائے مجھے یہ جواب حاصل کرنی ہے ٹھیک ہے تو یہ ہوتا ہے سیلف بیلیف جب آپ کے پاس سیلف بیلیف ہی نہیں ہے آپ کے پاس یہ دماغ میں ہے نہیں کہ مجھے کیا کرنا ہے کیسے محنت کرنی ہے اور اس کو جواب کو پانا ہے لیکن آپ تو دماغ میں سونچ رہے ہو کہ ہاں مجھے جواب ملنا چاہیے لیکن بروسہ نہیں ہے خود پہ تو پہلا جو موشٹ ایمپارٹنٹ پوئنٹ ہے یہاں پہ سیلف بیلیف اپنے آپ پہ بروسہ رکھنا ہاں میں کر پاؤں گا ٹھیک ہے چلو آگے چلتے دوسرا چیز جو ہے بیلیف کافی نہیں ہے سیلف بیلیف کافی نہیں آپ تو کہہ رہے ہو کہ ہاں میں یہ کر پاؤں گا کر پاؤں گا یس آئی ویڈو ایٹ تو کرو گے کیسے کرو گے کیسے ایک بات ہے آپ نے پلان بنانا ہے اگر یہاں پہ میں اگزامپل لیتا ہوں جیکی ایسیس بی ہمیں کریک کرنا ہے ہمیں جواب لینی ہے یہ ہمارا گول ہے یہ ہمارا گول ہے پہلا تو ہم نے سیلف بیلیف رکھا کہاں میں ایچیو کر پاؤں گا یس مجھ میں احمد ہے مجھ میں ایبیلیٹی ہے کہ میں اس جواب کو حاصل کر پاؤں گا ٹھیک ہے میں اگزام کریک کر پاؤں گا تو یہ تو بیلیف ہوا اب اس جواب کو جو آپ نے گول سیٹ کیا اس جواب کو پانے کے لیے کیا کرنا پڑے گا آپ کو ایک تو پلان بنانا پڑے گا مجھے کیسے چلنا ہے میرے پاس سیل بس کیا ہے اس سیل بس کو میں کیسے ٹائم کے بعد کرنا ہوگا مجھے ایم سی کیوز کتنے لگانے ہیں ٹھیک ہے کہاں کہاں سا کن کن سورسے سے پڑنا ہے اور کیا کیا پڑنا ہے یہ ایمپورٹنٹ ہے this is action اس کو بولا جاتا ہے action ٹھیک ہے جب آپ نے پلان کر لیا جب آپ نے پلان بنا لیا ٹھیک ہے اور آپ نے اب یہ بھی دیکھا کہ مجھے کیسے چلنا ہے مجھے کیسے چلنا ہے مجھے اپنی جواب کو حاصل کرنے کے لئے کیا کیا کرنا پڑے گا that is action ٹھیک ہے تو آگے چلتے ہیں action کے بعد کیا آتا ہے discipline اب آپ نے اپنا سلبس بھی set کر لیا میرا سلبس یہ ہے میرا گول یہ ہے مجھے اتنے گھنٹے پڑنا ہے مجھے ایک topic complete کرنے کے بعد mcqs لگانے ہیں اور کن کن سورسے سے مجھے mcqs لگانے ہیں اور کتنے mcqs complete کرنے ہیں اور جہاں پہ میں گلتی کروں گا وہاں پہ وہ صدارتی کی کوشش ہے تو یہ ہے آپ نے action کر لیا ٹھیک ہے اس کے لئے آپ تیار ہوگے جو آپ کو حاصل کرنا ہے جو آپ کا گول ہے اس کے لئے آپ تیار ہوگے اب discipline ہے اب آپ کیا کروگے جو بھی آپ کو کرنا ہے جو آپ نے target set کیا ہے جو آپ کو daily basis پہ کیا کیا revise کرنا ہے کیا کیا پڑنا ہے ٹھیک ہے اگر آپ اس کو consistently perform کروگے consistently اگر اس پہ آپ consistent رہوگے ٹھیک ہے تو آپ اس issue کو job کو حاصل کرنے میں یہ ہے consistency most important point ہے discipline کے ساتھ آپ نے پڑھائی کرنے ہے consistency کے ساتھ آپ نے آگے بڑھنا ہے کسی بھی کوئی بھی goal ہے آپ کا life میں کوئی بھی goal ہے آپ کو اس goal کو achieve کرنے کے لئے جو بھی کرنا ہے آپ کو اس goal کو achieve کرنے کے لئے جو بھی کرنا ہے لیکن اس کو consistently اس پہ کام کرنا پڑے گا یہ نہیں کہ اگر آپ ایک دن پڑھوگے for example 5 hours آپ نے study کر لی دوسری دن کیا کیا دوسری دن اس پہ study کر لیا 5 hours لیکن دوسری دن کیا کیا دوسری دن پڑھائی چھوڑ دی تو اس کا مطلب ہے آپ consistent نہیں رہے اس کا مطلب ہے آپ consistent نہیں رہے تو consistency most important چیز ہے یہاں پہ جو آپ کو success دلائے گی ٹھیک ہے چلو آگے چلتے آگے ہے اور ایک point جو آپ نے اس کا خاص قیال رکھنا ہے تو آپ آپ کو consistency بھی رکھنی ہے آپ نے plan بھی بنایا آپ کو آپ نے آپ پہ بروسہ بھی ہے اب آپ کو جب job لینی ہے جی کی اسیسی بی کا exam crack کرنا یہ یوں ہی نہیں لے گا آپ گھر بیٹھو گے آرام کرو گے job بھی set کیا اپنا plan بھی منا لیا اور آپ کہو گے یہ بھی بولو گیا ہاں میں consistency رکھوں گا لیکن اس کے لئے تو کچھ effort کی ضرورت ہے نا آپ کو اپنے ٹانگو پہ تو کھڑا ہونا نا آپ کو کچھ نہ کچھ تو کرنا ہے دیکھو if you are not willing to put into the effort اگر آپ محنت نہیں کرو گے تو آپ کو کچھ حاصل نہیں ہوگا if you are not willing to put in effort don't expect anything in return اگر آپ محنت نہیں کرو گے آپ کو کچھ نہیں ملے گا اگر آپ efforts نہیں لگاؤگے آپ کو کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا دیکھو آپ نے اب کہا کہ میں پانچ وار ڈیلی پڑھوں گا اور اس کے بعد جب میرا topic complete ہوگا تو میں mcqs لگاؤں گا ٹھیک ہے میں دیکھوں گا کتنے mcqs میرے سے ٹھیک ہو جاتے ہیں اور کتنے غلط ہو جاتے ہیں اور جو غلط ہو جاتے ہیں وہ کیوں غلط ہو گئے اور کہاں پہ میری غلطی ہے اور کہاں پہ میں پیچھ رہ رہا ہوں یعنی questions کو کرنے میں تو اس کو صدا رہنا ہے ٹھیک ہے تو یہاں پہ اس کو بولتے ہیں effort لگانا آپ محنت کر رہے ہو ٹھیک ہے تو کوئی بھی اپنی زندگی میں اگر success پانا چاہتا ہے successful بننا چاہتا ہے تو اس کو محنت کرنی ضروری ہے دیکھو hard work is the key to success hard work ضروری ہے آپ کو effort لگانے ہے آپ کے محنت پوری محنت کرنی ہے جو جان محنت کرنی ہے تو ہمیں jk ssb کی جواب حاصل کرنی ہے تو ہمیں برپور محنت کرنی پڑی اور آگے وہ سبھی students سے آگے چلنا پڑے گا تو ابھی competition بہت زیادہ ہے پڑھائی کر رہا ہے پڑھائی پہ focus سبھی کر رہے تو آگے کیسے چلنا ہے سب سے lead کیسے لینی ہے lead لینی ہے جو بھی efforts باقی لگا رہے ان سے extra efforts extra effort کرنا ہے extra effort لگانا ہے ہم نے تبھی ہم ان سے آگے جا سکیں گے ٹھیک ہے ان سے آگے perform کر پائیں گے اس کا مطلب ہے effort آگے چلتے پھر persistence persistence کا آپ نے job لینی ہے یا آپ نے کوئی goal set کیا چلو کوئی goal ہم نے set کیا ٹھیک ہے تو میں نے exam دیا کوئی بھی exam دیا تو میں fail ہو گیا تو fail ہونے کے بعد demotivate نہیں ہونا ہے fail ہونے کے بعد demotivate نہیں ہونا ہے ایسے بیٹھنا کہ ہاں میں fail ہو گیا اب میں کچھ نہیں کر پاؤں گا ٹھیک ہے آگے exam یہ خالی ایک exam نہیں تھا بہت سارے exam آنے والے آگے بھی آئیں گے اور جو پیچھلے بار بہت سارے fail ہو گئے ٹھیک ہے exam crack نہیں کر پائی تو اب کیا وہ بیٹھیں گے آرام سے کہیں گی کہ exam crack نہیں ہو اب بس اتنا ہی تھا اب ہم نہیں پڑھیں گے آگے نہیں پڑھیں گے نہیں اپنے ٹانگوں پہ کھڑا ہونا ہے ٹھیک ہے یہ کہنا ہے self belief رکھنا ہے کہاں میں کر پاؤں گا ٹھیک ہے میں نے غلطی کہاں پہ کی ان mistakes کو دورانا ان کو دور کرنا ہے ریکٹیفائی کرنا ہے ان errors کو ریکٹیفائی کرنا ہے mistakes کو دور کرنا ہے ٹھیک ہے تو ان پہ work کرنا ہے جب ان پہ work کروگے تبھی آگے بڑھ پاؤگے اس کو بولا جاتا ہے persistence اس کے بعد attitude 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 most important ہے چھوٹا سا point ہے کسی بھی پوسنگ کے لیے success پانے کے لیے life میں success پانے کے لیے attitude ہونا بہت ضروری ہے لیکن کون سا attitude positive attitude positive attitude ہونا ضروری ہے ٹھیک ہے تو positive attitude کے ساتھ آپ نے ہر کوئی کام آپ کا goal ہے تو آپ کو positive mindset رکھنا ہے positive efforts لگانے ہیں positive سوچ رکھنی ہے ٹھیک ہے تو مجھے کیسے چلنا ہے مجھے کیا کرنا ہے اور کن کن چیزوں کا مجھے خاص خیال رکھنا ہے that is the positive attitude اور کوئی بھی اگر آپ کے کیا بولتے اس کو کبھی کبھی restrictions آ جاتے ہیں ٹھیک ہے کبھی کبھی failures ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے کبھی کبھی کوئی کام اچھے سے نہیں کر پا رہا ہوتا ہے انسان کبھی کبھی کیا ہوتا ہے اپنے کام کے ساتھ demotivate ہو جاتا ہے کہ ہاں ایسے میرا کام نہیں چل رہا ہے یا میں ایسے perform نہیں کر پا رہا ہوں تو demotivate ہو جاتا ہے تو نہیں demotivate نہیں ہونا ہے اپنے جو ہے positive thinking کے ساتھ آگے بڑھنا ہے ٹھیک ہے تو تو بھی کامیاب ہو سکتے تو یہ تھا attitude اس کے بعد آگے چلتے ہیں آگے ہے character character important ہے دیکھو manners ہونے چاہیے ہر کسی person میں manners ہونے چاہیے character ہونے چاہیے character less person نہیں ہونے چاہیے تو بڑوں کی عزت چھوٹوں پہ شفقت یہ معنی رکھتا ہے آپ کو جو بھی seniors ہوں گے آپ کے ان کی عزت کرنا ہے جو بھی آپ کے mentors ہوں گے جو بھی آپ کے teachers ہوں گے تو ان کی عزت کرنی پڑے گی ٹھیک ہے تو ان پہ ان کی عزت کرنی ہے ان کے جو جو بتائی ہوئے باتیں ہیں ان پہ work کرنا ہے ان پہ کام کرنا ہے جو انہوں نے آپ کو guide کیا ہے تو اس پہ خرار کرنا ہے ٹھیک ہے تو یہ important ہوتا ہے ٹھیک ہے this is important اس کو بولتے ہیں تو آپ کو جو یہ سیڑیاں ہیں اپنے goal کی character آپ کا ٹھیک ہو تھا تب ہی آپ آگے بڑھ پاؤ گے اور اپنے goal کو achieve کر پاؤ گے ٹھیک ہے اس کے بعد آگے اور ایک point sacrifice یہ بھی important ہے دیکھو اس کا مطلب ہے no pain no gain اگر آپ محنت نہیں کر پاؤ گے اگر آپ محنت نہیں کرو گے آپ کو کچھ حاصل نہیں ہوگا اگر آپ pains نہیں لوگے آپ sacrifice نہیں کرو گے فر ایکسمنٹ دیکھو آج یہ جی کے جو extra efforts لگاتا ہے جو sacrifice کرتا ہے دیکھو آگے آدھی کیا کرتے ہیں آدھی کہتے ہیں کہ ہاں پڑھائی کریں گے ابھی پانچ منت سے چاہر پور منت سے بہت ٹائم ہے ابھی تو ابھی کھیلیں گے ٹھیک ہے تو گومیں گے ادھر ادھر جائیں گے تو اس کے بعد جب exam نزدیک آ جائے گا تو تب start کریں گے پڑھنا ہے لیکن وہ نہیں ہوتا ہے that is کہ جو بندے پہلے سے تیاری کریں گے اپنی consistency رکھیں گے اور اپنا syllabus cover کریں گے revise ساتھ ساتھ کریں گے تو وہ edge پہ رہیں گے ان کو extra edge بلے گا کیونکہ وہ extra efforts لگاتے ہیں تو extra efforts لگانے والا ہی آگے بڑھ پائے گا اپنا goal achieve کر پائے گا جس کو بولتے ہیں sacrifice کرنا ٹھیک ہے وہ اپنے جو آج کی جو کیا بولتے ہیں اس کو enjoy نہیں کر رہے جو ایسا کی باقی enjoy کر رہے کال یہ پڑھائی پہ دانت دے رہا ہے ٹھیک ہے تو ابھی یہ اس چیز کو sacrifice کر رہا ہے اس چیز کو جو یہ sacrifice کر رہا ہے وہ آگے اس کو ملنے والا ہے ٹھیک ہے اس کو ملنے والا ہے ٹھیک ہے یہاں پہ دیکھو great achievement is usually born of great sacrifice جتنا آپ sacrifice کروگے تو اتنی آپ کو achievement ملے گی and is never the result of selfishness اگر آپ selfish رہا ہوگے اگر آپ کیا ایسے بولوگے تو آپ نے اپنے goal کو achieve کرنے کے لئے efforts لگانے ہے ٹھیک ہے وہ بھی extra force اس کے بعد اس کے بعد ہے creativity creative mind ہونا چاہیے ٹھیک ہے کچھ نیا کرنے کا دیکھو کیا بولتے کہ اگر دو students ہیں student first and student second student first کیا ہے یہ 5 hours پڑھتا ہے student second کیا ہے یہ 8 hours پڑھتا ہے تو آپ کہو گے student second جو ہے یہ محنت کر رہا ہے extra محنت وہ تو دیکھ رہا ہے لیکن sickle کس کے پاس ہے یہ sickle رہا ہے پہلا student جو ہے یہ sickle کا مطلب یہ کیا کہہ رہا ہے کہ یہ اپنے syllabus کے حساب چل رہا ہے syllabus کے حساب چل رہا ہے جو اس کو پڑھنا ہے جو exam point of view کے ساتھ important ہے تو وہ یہ cover کر رہا ہے یہ جو ہے اس نے syllabus دیکھا ہاں پتہ نہیں فالتو کے questions فالتو کی topics پڑھ رہا ہے جو exam point of view سے important نہیں ان کو یاد کر رہا ہے تو یہ پانچ ہی گھنٹیں پڑھ رہا ہے لیکن پڑھ رہا ہے confined syllabus کے ساتھ confined ہو کے تو یہ جو ہے second والا یہ پڑھ رہا ہے پتہ نہیں کیا کیا پڑھ رہا ہے ٹھیک ہے تو یہاں پہ اگر یہ extra efforts لگا رہا ہے لیکن اس کے پاس sickle نہیں ہے تو sickle بھی ہونا ضروری ہے creative mind ٹھیک ہے creativity mind ہونا ضروری ہے sickle full ہونا ضروری ہے sickle ہونا ضروری ہے تو تب ہی کامیاب ہو سکتا ہے انسان تو آگے چلتے ہیں آگے ہے gratitude یہ last point ہے tenth point ہے gratitude چلو اگر آپ کو کچھ ملا آج آپ نے پڑھا five hours آپ نے پڑھا تو آپ کو شکر ملانا ہے ٹھیک ہے thank god میں نے five hours پڑھا اور کچھ میں نے آج پڑھا کچھ حاصل ہوا اور اگر میں آپ کو یہاں پہ پڑھا رہا ہوں lectures provide کر رہا ہوں free of cost تو آپ کو مجھے thanks بولنا پڑھے گا ٹھیک ہے کسی کو بھی جو آپ کو guide کر رہا ہے جو کسی بھی کام ہے آپ میں مدد کر رہا ہے آپ کو کسی بھی field میں ٹھیک ہے آپ کو کوئی free of cost دے رہا ہے youtube پہ آپ کہی سے بھی پڑھ رہے ہو تو آپ کو thankful ہونا چاہیے ان teachers کا یا باقی کوئی بھی جو mentor ہے آپ کا یا کوئی بھی جو آپ کو guide کر رہا ہے تو thankful ہونا چاہیے اور god جس نے آپ کو یہی سب کچھ change کرتا ہے انسان کا gratitude changes everything یہ بھی important ہے success ہونے کا کیونکہ اگر آپ thankful رہو گے اگر آپ شکر گزار رہو گے تو آپ کو کامیابی ملتی ہے اگر آپ خدا کو thank you بولوگے شکر ادا کروگے تو وہ اور زیادہ دے گا ٹھیک ہے وہ اور زیادہ دے گا تو اس سے کیا ہے successful ہو جاتا ہے انسان تو یہ جو یہاں پہ 10 critical points ہم نے بیان کر لیے یہاں پہ ان پہ discuss کر لیا تو یہ most important points ہے کسی بھی person کے لیے اپنی زندگی میں successful ہونے کا ٹھیک ہے success پانے کا جو بھی اس کا goal ہے اس کو achieve کرنے کا یہ important pointers جو ہم نے اپنے دیان میں رکھنے ہے اور آگے بڑھنا ہے ان چیزوں سے ہی آگے بڑھنا اور ہمیں success مل جائے گی تو اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ ہم سب کو کامیابی ملے جو ہمارے goals ہیں وہ ہمیں جی ہو اور ہمیں کیا بولتے اس کو جو بھی کچھ ہمیں حاصل کرنا ہے اپنی زندگی میں وہ ہمیں حاصل ہو ٹھیک ہے آپ کو یہ lecture سمجھ آیا ہوگا آپ کو یہ lecture پسند آیا ہوگا اگر آپ کو اچھا لگا تو اس lecture کو like share کر اور اپنے دوستوں تک پہنچاؤ کل ملتے ہیں دوسرے lecture کے ساتھ تب تک کے لئے خدا حافظ